بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہا ہوں جی زیرے والے چاول بہت زبردست ریسپی ہے بہت آسان ریسپی اور بہت مزدار ریسپی ہے یہ ایک مگہ پانی کے لیے ہوا ہے یہ چاول بھگو کے رکھو ہیں اور یہ ہے املی کا پانی املی کو سمیش کر کے اس کے اندر پانی ڈال کے تھوڑا گرڑک کے رکھا ہوا ہے اور آپ کو یہ گرم مسئل چاہیے ہوں گے زیرہ ہو ایک ٹی سپون تھوڑی سی کالی مرچے اور یہ پتہ اور یہ دارچینی اور نمک لینا ہے آپ نے آپ نے ہسپس آکا نمک ڈالنا ہے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کی طرف برتن لیا ہے ایک کھلا برتن ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور یہ جو گرم مسئل ہے پورے یہ سارے آپ نے ایک ہی بارے ڈال دینا ہے اوکے ابھی تک سوری آئل بھی گرم نہیں ہوا تھا تو یہ تھوڑا سے فرائے ہو جائے میں آپ کو پھر دوبارہ دکھاتا ہوں یہ گرم مسئلہ اور زیرہ وغیرہ جو ہے نا یہ ابھی براؤن ہو گیا ہے تھوڑا سا بھون گیا ہے اور ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا جو سوک کی ہوئے چاوال ہے نا یہ بھگو ہوئے چاوال ہے نا وہ اس کے اندر ڈال لیں ابھی آپ نے یہ اس کے اندر جو چاوال ہیں وہ ڈال کے اس کو تھوڑا سے بھوننے ہیں اور نمک بھی اس میں ڈال دینا ہے جو آپ کو ہاتھ بھی ظاہرہ چاہیے یہ تھوڑا سے فرائی ہو گئے ہیں ابھی یہ ایک بڑا کپ ہے پانی کا یہ ڈالنا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا اور پانی جو چاوال ہے نا یہ اس کے اندر دھوپ جائیں اوکے اور ابھی باقی چیز رہ گیا ہے امیلی کا پانی اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی آپ نے امیلی کا پانی ڈال دینا ہے تو یہ امیلی کا پانی ہے یہ بھی ڈال دیا ساہب نہیں اور اب اس کو ہم نے دم پہ رکھنا ہے اتنے دم پہ رکھنا ہے کہ یہ چاوال پک جائیں اور یہ ایک whole garlic ہے تھوم lesson یہ اس کو میں نے ایسی رکھنا ہے یہ آپ optional ہے آپ کو آپ کو دل کرے تو رکھ لیں نہیں دل کرتا تو نہ رکھیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن یہ جب پک جائے گا آپ اس کو چاوالوں کے ساتھ کھائیں یہ بہت زبردست ہے اور ان لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے جن کو blood pressure کا کچھ مسئل ہے تو وہ لوگ یہ یہ lesson کھائیں بہت اچھی چیز ہے یہ میں نے اس کو تھوڑ دیر پکنے کے لئے رکھا ہے ابھی اس کے اندر پانی جو ہے نا وہ خوشک چکا ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس کو میں پندرہ مند کے لئے دم پہ رکھ دوں گا تو اس سے چاوال جو ہے نا ہمارے بالکل پکے ریڈیو جائیں گے تو پھر ملتے ہیں آپ فائنل لوگ کے لئے پندرہ مند کی بعد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارے زیرے والے رائس زبردست تیار ہو چکے ہیں اور یہ جو تھونڈ درہ ہے وہ بھی پک چکا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس کریں لائک کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں